ڈراما سیریل مقدر گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا کہ سیفور رحمان رائمہ کے ساتھ ورلڈ ور پر گیا ہوا ہے جبکہ دوسری طرف سیفور رحمان کی دوسری بیوی نے حسن شیرازی کو سبق سکھانے کے لیے اور اپنی بیٹی سے دور رکھنے کے لیے بہت پٹائی کروائی حسن شیرازی کو اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گیا اور لہو لہان ہو گیا اس کی حالت اس کی ماں سے دیکھی نہ گئی اور وہ فوراں سمان پیکرنے لگ گئی حسن اپنی ماں سے کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کریں ہیں میں کہیں نہیں جاؤں گا میں عبیرہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا میں یہی رہوں گا جبکہ اس کی ماں کہتی ہے کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے اور بھول جاؤ دوبارہ میں تمہارے موں سے عبیرہ کا نام نہ سنو دوسری طرف ماہا اور حارس میں انبن رہتی ہے کیونکہ حارس ماہا کو پسند نہیں کرتا تھا اس نے صرف اپنے والدین کے کہنے پر شادی کی اب جبکہ شادی ہو گئی ہے تو وہ اس سے خوش نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ماہا اپنے گھر والوں سے پیسے لیتی ہے اس کے والد انہیں آ کر کچھ پیسے دے جاتے ہیں حارس اور اس کی والدہ کہتی بھی ہیں کہ ہمیں پیسو کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ماہا وہ پیسے رکھ لیتی ہے جو کہ حارس کو بلکل پسند نہیں ہے اس کے علاوہ جب وہ ان کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں کوئی مشورہ دیتے ہیں تو بھی حارس کو بہت برا لگتا ہے اور وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ انکل آپ ہمارے ساتھی معاملات میں دخل اندازی نہ ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ جب بھی وہ ان کے والدین کی بات کرتے ہیں کہ کچھ دن کے لیے انہیں چھوڑ کر چلے جاؤ تو اسے بہت غصہ آتا ہے وہ یہ نہیں سن سکتا کہ کوئی بھی ان کے والدین کے لیے کچھ بھی کہے یا کوئی بھی بات کریں حارس اپنے والدین سے بہت پیار کرتا ہے اور ان کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سن سکتا